موسیقی کشمیر میں ڈی لیمٹیشن کرنے کا اعلان کہ اندر دورہ پانچ اگسٹ دوہزار انیس کو کیا گیا تھا جب سٹیٹ کا ری آگنائزیشن ہوا اور نبی سیٹس جو ہیں وہ جمہو کشمیر کے لیے رکھی گئی تھی جن کے اوپر الیکشن ہوگی اور اس وقت بھارکتری جنتہ پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جمہو کی سیٹیں بڑھائی جائیں گی پچاس سیٹیں جمہو سے ہوں گی کیونکہ قائدہ اور قانون کے بنا پر اور جمہو کے ساتھ چوبیت باب ہوتا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جمہو کے حصے میں اضافہ کیا جائے گا اس اندرب میں قانون بھی بنایا گیا جے اینڈ کے ری آگنائزیشن ایکٹ میں سیکشن سکسٹی میں دی لیمیٹیشن کا کرائیٹیریا بھی ڈیفائن کیا گیا اور اس کرائیٹیریا کے ساتھ اگر ہم چلیں تو جمہو کی سیٹیں زیادہ بنتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پچاس سیٹیں جمہو کو دینے کا کہا تھا لیکن دس مہینے گزر جانے کے بعد بھی کوئی بھی پروگریس دی لیمیٹیشن کرنے کے سندرب میں نظر نہیں آتی ہے ماں سوائے اس کے کہ ممبر کو چیند کیا جاتا ہے اور دوسرے دن ممبر کہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے جس طریقے سے ڈیلے اور ڈینائی ٹیکٹکس کی جا رہی ہے یہ جمہو پرانک کے لوگوں کی امیدوں پر ایک تشارہ گھات کیا جا رہا ہے ان کو اپنے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اب بی جے پی والے کہیں سے یہ بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوہزار گیارہ کے سینسس پہ ہوگا تو ہم زیادہ نہیں دے سکتے ہیں لیکن یہ سراسر غلط انٹرپٹیشن ہے کیونکہ جی ایڈ کے ری آرگنیزیشن ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا ہے اس میں سیکشن سکسٹی میں کہا ہوا ہے کہ جو ڈیلیمٹیشن ہوگی وہ پانچ فیکٹرز اس کو ڈیٹرمائن کریں گے یعنی وہ پانچ آدھار ہوں گے جن کی بنا پہ ڈیلیمٹیشن ہوگی پہلا جوگرافیکل کمپیکٹنیس کا فیکٹر ہے دوسرا فیزیکل فیچرز دوسرا اگزیسٹنگ باؤنڈریز آف ایڈمیسٹریٹیو یونٹس چوتھا فیسیلیٹیز آف کومنیکیشن اور پانچہ کنوینینس آف پبلک جمعوں کے حق میں جاتے ہیں اس ری آگنیزیشن میں پاپولیشن کوئی فیکٹر نہیں ہے شملی کی سیچ کو ارماغ کرنے کے لیے پرانا جو جمعوں کشمیر کا ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا اس میں پاپولیشن فیکٹر تھا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اور نمبر ون فیکٹر جو تھا وہ پاپولیشن تھا جس کی وجہ سے کشمیر کو زیادہ سیٹیں ملتی رہیں لیکن اب وہ ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ جو ہے جمعوں کشمیر کا وہ ریپیل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب جی اینڈ کے ری آگنائزیشن ایکٹ جو دو ہزار انیس میں پاس ہوا اس کے آدھار پر ڈی لیمیٹیشن ہوگا اور اس میں جمعوں کو کم سے کم پچاس سیٹیں ملتی ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ایک محول کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بار بار دو ہزار دیارہ کا سینسس کا حوالہ دے کر تاکہ بعد میں جب وہ جمعوں کے لوگوں کو اپنا ادھیکار نہیں دے پائے گی کیونکہ انہوں نے اپنی منشاہ جاہر کر دی ہے کہ وہ جمعوں کو شاید سیٹیں نہیں دے پائیں گے کشمیر کے آگے جھکیں گے اور اس لیے پہلے ہی انہوں نے دو ہزار سینسس دیارہ کا سینسس کا نام لینا شروع کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ صرف ریزروڈ کانسٹیٹوینسیز کے لیے دیکھی جائے گی کہ جن کانسٹیٹوینسی میں زیادہ ایسی کی پاپولیشن ہوگی وہ ایسی کے لیے ریزروڈ ہوں گی جہاں ایسٹی کی پاپولیشن زیادہ ہوگی وہ سیٹیں ایسٹی کے لیے ریزروڈ کی جائیں گی لیکن نبی سیٹوں کو ریاست میں تقسیم کرنے کے لیے جو فیکٹرز نردارت کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے فیکٹرز جمہوں کے حط میں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا نبی میں سے پچاس سیٹیں جمہوں پرانت کو ملنی چاہیے تاکہ جمہوں کے ساتھ انصاف ہو سکے اور اس اندر میں جلد سے جلد کاروائی کی بھی ہم مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ڈی لیمٹیشن ہو اگر کوئی اپنے آپ کو ڈس اسوسییٹ کرتا ہے تو اس کو کرنے دیجئے کسی پارٹی کے شامل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن سرکار کی منشاہ صاف ہونی چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں انکلائنڈ ہے آج بھی اور بائسٹ ہے جمہوں کے خلاف جمہوں کو اپنا دیکار نہیں دینا چاہتی ہے اس لیے اس کو ڈیلے بھی کیا جا رہا ہے اور بھرم فیلائے جا رہے ہیں دوہزار گیارہ کے سینسس کو لے کر جس کی پینترس پارٹی کڑی بزرگ